ایم سی ڈی نے سبھی پراپرٹی مالکوں کے علاوہ خالی بھومی اور بھونوں کے قبضہ دھاریوں سے اپیل کی ہے کہ انہیں تیل جون دوہزار چوبیس سے پہلے ویتے ورش دوہزار چوبیس اور پچیس کے لیے اپنے بقائی پراپرٹی ٹیکس کا ایک مشت بھکتان کرنے پر ہی دس پوسنٹ کی چھوٹ کے ساتھ جمع کر آیا جا رہا ہے ہم نے بھاش پر پاشا سے بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہر بار دلی ایم سی ڈی میں زیادہ سے زیادہ ہاؤس ٹیکس جمع کر روح ہوتا ہے لیکن پچھلے سال ہاؤس ٹیکس میں کمی آئے تھی اور انمان ہے کہ اس تال بھی کمی آئے گی کیونکہ پچھلے دو سال سے آماند میں پارٹے کی سرکار ہے اور اس کی نیت اور نیتی صحیح نہیں ہے دیکھیں ہاؤس ٹیکس جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیکس ہے جو نگم کو ملتا ہے جس کی آمدنی کا یہ سب سے بڑا جریعہ ہے اور اس کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور لاکھوں مکان جو ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال سے جو ٹیکس کی ریویٹس ہے وہ نہیں دی جاری اور اس سال بھی لوگوں میں اتنا اتصا نہیں ہے اور پچھلے سال ٹیکس کی کلیکشن کم ہوئی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو آم آدمی پارٹی کی میئر ہے اسے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے چاہیے کوئی سکیمز آنے چاہیے اور آنے والی تیس جون کو جو ہے وہ لاز ڈیٹ ہے پہلے جہاں ریویٹ پندرہ پسنٹ ملتی تھی اس بار ریویٹ کو دس پسنٹ کر دیا ہے لیکن یہ بھی اچھی ریویٹ ہے تو میرا سبھی وہ بھوکتوں سے نویدن ہے سبھی کرداتوں سے کہ امیجیٹلی اپنا ہاؤس ٹیکس جمع کریں اور تیس طریق تک جو دس پسنٹ ریویٹ ہے اس کو اس کا لاب اٹھائیں دیکھیں کیا ہے کہ جو نرواجیت پتی ندی انہیں تو گھر پہ بٹھا دی آم آدمی پارٹی نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہے کوئی چیئرمنز نہیں بنائے ہیں تو اس سے کیا اور ہے کہ جو سکریتہ رہتی تھی پتی ندیوں کی شیطر میں جنتہ کے ساتھ وہ کم ہو گئی ہے اور دوسرا ہم جنتہ کو لبانے کے لیے کوئی نہ کوئی سکیم دیتے تھے تو پورے سال کہنے کے باؤزد آم آدمی پارٹی نے کوئی سکیم بھی نہیں دی تو اس لیے جنتہ میں اتصا بھی کم ہے اور پتی ندیوں کا جو حصہ ہے وہ بھی کم ہے اس لیے ٹیکس کم آیا ہے ٹاپ سٹری ویروں کے لیے دلی سہی روی ڈال دنیا کی ریپورٹ